اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبدو و ایاک نستعین اہدنا سراط المستقیم سراط اللذین انامتا علیہم غیر المقزوب علیہم ولد دعالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قول اللہ اہد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم یقل لہو کفواً آہد اللہم سلی علی محمد وعلى عالمحمد کما سلیتا علی ابراہیما وعلى رحمusting ISKU اللہم باریک علی محمد وعلى عالمحمد کما بارکتا علی ابراہیما وعلى رحم Ар implications مجھے پیارے بچوں اللہم صلی اللہ محمد نبی امی والا ری و سلی متسلیمہ پیارے بچوں جمعے کے دن ضرور سو مرتبہ دروش شریف پڑھا کرو بیٹا بہت ہی فضائل ہیں کلاس کے تمام سٹوڈنٹس بتائیے پہلا ایم سی کیوں ہے which of the following is not show in stockholder equity section of the balance sheet بیٹا آپ کے سامنے چار نام ہے اس میں وہ کہہ رہا ہے ایک نام ایسا ہے جو shareholder equity کی heading میں نہیں آتا تو آپ لوگ comment میں لکھئے وہ آپ کو کون سا نام لگ رہا ہے جو shareholder equity کے section میں نہیں آتا ایک نام ہے ایسا جو shareholder equity میں نہیں آئے گا شاباج بلکل صحیح جواب آپ لوگوں کا comment میں d dividend payable very good بیٹا dividend payable جو ہے shareholder equity میں نہیں آتا ڈیویڈنٹ payable shareholder equity میں نہیں آتا جب بھی balance sheet بناتے ہیں shareholder equity میں جب بھی balance sheet بناتے ہیں پیارے بچوں جب بھی والیکم السلام بشارہ فضاء آمنہ ندیم والیکم السلام بیٹا جب بھی balance sheet بناتے ہیں یاد رکھنا میرے بچوں join stock company کی balance sheet میں share shareholder equity میں shares holders equity میں یاد رکھئے گا چار item آتے ہیں shares capital آتا ہے بیٹا shares premium آتا ہے بیٹا ٹھیک ہے retain earning آتا ہے بیٹا اور reserves آتے ہیں یہ چار item آتے ہیں جب بھی تو dividend payable current liability میں آتا ہے اس لیے اس کا جواب ہے d کے ایک item ایسا ہے جو نہیں آتا very good بیٹا آگے چلتے ہیں اس کو erase کرتے ہیں پیارے بچوں آگے چلتے ہیں توجہ چاہیے ہوگی آپ سب بچوں کی attention all the student please second mcq the term share اگر کبھی آپ سے کہا جائے صرف share کیا ہے refer to share کیا ہے share سے مقصد کیا ہے پیارے بچوں اگر examiner آپ سے پوچھے تو share کیا ہے اب share کی مختلف definition share in the liability of the company number two a share in the assets of the company number be a share in the expense of the company or share in the management of the company so یقین ان شیئر سے مقصد شہر the term a share actually اس کے معنی ہوتے ہیں the smallest units of ownership in the business or any ownership can be divided into small unit and each small unit is called share or shares a مقصد آپ کی company میں جو آپ کے assets ہیں اس میں آپ کا کیا حق ہے تو آپ لوگوں نے چیٹ میں کیا لکھا کہ assets بالکل صحیح ہے کہ share in assets of the company کہ company کے assets میں جو آپ کا حق ہے that is called your share ٹھیک ہے بیٹا آگے چلیے آگے چلتے ہیں بیٹا تمام student بتائیے نمبر 3 شیئر اپلیکیشن کیا ہے بیٹا آپ کے سامنے چار option ہیں کیا شیئر اپلیکیشن examiner نے پوچھا ہے ہے کہ شیئر اپلیکیشن ایکچولی شیئر اپلیکیشن نا بچوں آپ لوگ کیا لکھتے ہیں کومنٹ میں دیکھتے ہیں پھر میں اپنی explanation دیتا ہوں آپ کو کمنٹ دیکھتا ہوں میں اچھا بھئی امنا شیان ملائکہ یہ سب کہتے ہیں لائیبلٹی صحیح آپ کا جواب کہ جو شیئر اپلیکیشن ہے بیٹا یاد رکھئے گا یہ تیمپریری لائیبلٹی کا پیسہ ہوتا ہے ہمارے پاس اور آپ کو بتائے کب تک لائیبلٹی ہوتی ہے آپ میں سے کسی سٹوڈن کو بتاؤ گا جب تک ہم شیئر اولوٹ نہ کر دیں یا جن لوگوں کا جن ناون اولوٹیز کا نام اور اندازی میں نہیں آیا ہے ان کو واپس کر دیں تو یاد رکھنا میرے بچوں شیئر اپلیکیشن کمپنی کے لیے ایک طرح کی تیمپریری لائیبلٹی ہوتی ہے اور یہ لائیبلٹی ختم کب ہوتی ہے بیٹا جب ہم شیئر اولوٹ کر دیں پھر ہم بتائیں کیا انٹری بناتے ہیں شیئر اپلیکیشن ڈیابیٹ شیئرز کپیٹل کرائیڈٹ آئیے بچوں نمبر فور the amount of premium received on issue of share is in journal جنرل ایک بار بتائیے جب بھی premium کی رقم آپ کے پاس آئے گی تو وہ کس سائٹ پہ آئے گی ڈیابیٹ پہ آئے گی یا ریکارڈ ہی نہیں ہوگی ذرا چیٹ میں لکھئے گا credit پہ آئے گی شاباز بلکل صحیح ہے premium credit ہوتا ہے بہترین جواب آپ لوگوں کا اور ڈسکاؤنٹ ڈیابیٹ ہوتا ہے بہترین جواب نمبر فائف شیئر ہولڈر شیئر ہولڈر کون ہوتے ہیں بھئی شیئر ہولڈر کون ہوتے ہیں agent ہوتے ہیں managers ہوتے ہیں کون ہوتے ہیں ذرا چیٹ میں چیک کرتے ہیں oh yes you are right my child you are right شیئر ہولڈر کم بھی کے مالک ہوتے ہیں شیئر ہوتے ہیں تو ہم کیا option ٹک کریں گے c owner of the company زبردست بیٹا زبردست number six comment میں لکھئے number six in case of public company maximum یہ تم لوگ نے پڑھا تھا کہ بتاؤ اگر public limited company ہے تو بتاؤ maximum دیکھتے ہیں پیو سی پڑھا بیٹر میں کس نے اچھی پڑھی تھی امنا اسلام کہہ رہی ہیں اے آمنہ ندیم کہہ رہی ہیں اے علیضہ بطول اے اور جی ہاں بالکل صحیح public limited company میں maximum shareholders کی کوئی limit نہیں ہے they are unlimited جب زیادہ سے زیادہ ہو سکتے ہیں very good بالکل صحیح جواب شاواج بیٹا cash dividend paid to the dash directly from the bank کون بتائے گا کیا کس کو cash dividend ہم bank سے دے دیتے ہیں میں نے entry بھی بھی کہا شاواج بالکل صحیح جواب شیئر holders کو دے دیتے ہیں شاواج یاد رکھنا direct bank سے cash dividend debit bank credit بالکل صحیح آپ لوگ کومنٹ میں جواب لکھ رہے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبرداز بیٹا کلاس کے تمام students بتائیے ڈیبینچر holders آر کون ہیں ڈیبینچر 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 ہمارے ایک طرح سے ہمیں یہ پیسے ان کو واپس کرنے یہ ہم نے ان سے قرضہ لیا ہے یہ ہماری لائیب لیٹی ہوتی ہے یہ ہماری لائیب لیٹی ہو یا کرن لائیب لیٹی ہو they all are creditors ٹھیک ہے بیٹا تو نہ owner ہوتے ہیں نہ customer ہوتے ہیں نہ debentures debenture represent پیارے بچوں debenture کیا شو کرتا ہے investment of equally business director share in the business long term liability of the business short term comment کرنا ذرا comment کرنا نائند کا جواب oh oh zبر 10 zبر 10 سب نے صحیح جواب لکھا ہے comment میں کہ debenture represent کرتی ہے ہماری long term liability of the business بہترین جواب بہترین جواب mashallah mashallah مزہ آ گیا بہترین جواب number 10 if the prices if the price required to be paid to the company for the share is equal to the nominal value of that share is called کہہ رہا ہے ہم پیسے اتنے ہی دے دیں جو اس کی nominal value ہے اس price کو اس price کو کیا کہتے ہیں کہ جو nominal value ہے اسی پہ share میں نے خرید لیا وہ کیا کہتے ہیں بالکل صحیح جواب power value کہتے ہیں اس کو excellent بیٹا excellent بیٹا بہت اچھا جواب دیا ہے زیادہ ہو تو premium کم ہو تو discount اگر nominal value کے برابر ہے تو پار ویلی ویری گوڑ بیٹا نمبر 11 the owner's equity in the company is commonly called بیٹا owner equity جو مالکوں کی ہوتی ہے وہ بیٹا یاد رکھو جب میں نے تمہیں sold trader پڑھایا تھا تو یہ owner equity تھا جب میں نے تمہیں partnership پڑھایا تو یہ partners equity تھا اب بتاؤ تمہیں میں shares پڑھا رہا ہوں تو یہ owner equity کیا کہلائے گی ذرا comment check کرتے ہیں بچوں کے mashallah بالکل صحیح جواب تمام students کا بالکل صحیح جواب کہ اس کو ہم shareholder equity کہیں گے بیٹرین بیٹا shareholder equity بیٹرین جواب نمبر 12 پیارے بچوں بتائیے which of the falling account normally have a debit balance ان میں سے کون سا ایسا ہے جس کا balance debit ہوتا ہے کون بتائے گا پہلے comment check کرتے ہیں بچے کیا کہہ رہے ہیں ڈسکاؤنٹ وریشہ ڈسکاؤنٹ فیضہ ڈسکاؤنٹ جی ہاں صحیح جواب ہے کہ بیٹا unclaimed dividend payable liability ہے premium credit ہوتا ہے reserve for contingencies credit ہوتا ہے ایک واحد چیز ہے جو تم لوگ entry میں کیا کرتے ہو ڈے بیٹ تو اس کا جواب ہے it's the correct answer is ordinary share discount شاوش بچوں آگے بڑھتے ہیں بچو ڈرڈین پہ آتے ہیں اپنی grant test kit میں answer kit kit میں آپ answer tick کرتے جا رہے ہیں which of the following is not a liability اوہو کون ان چاروں میں کون سا ایسا ہے جو لائیب لیٹی نہیں ہے کومنٹ میں لکھو کومنٹ میں لکھو تیرے میں کون سی ایسی چیز ہے جو لائیب لیٹی نہیں ہے کومنٹ میں لکھو پیارے بچوں دیکھتے ہیں بچوں نے کومنٹ میں کیا لکھا ہے کچھ نے لکھا ہے سی کچھ نے دی ہاں بیٹا میں ایک ایک کر کے ایکسپین کر دیتا ہوں سمجھ میں آ جائے گا بیٹا ڈیویڈینڈ پیول لائیب لیٹی ہے انکلیم ڈیویڈینڈ یہ بھی لائیب لیٹی ہے ڈیویڈینڈ پیول کا دوسرا نام ہے انکلیم ڈیویڈینڈ جس کو ابھی تک ڈیویڈینڈ پیسے لے کے نہیں گئے ڈیویڈینڈ پیول لائیب لیٹی ہے یہ ڈیویڈینڈ پیول لائیب لیٹی ہے یہ ریزر فور کنٹی جینسیز شیئر ہولڈر ایکوٹی آئیٹم تو آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ اس میں کون سی تو کمنٹ میں دیکھتے ہیں جی ہاں سب نے صحیح لکھا کہ اس کا کریکٹ آنسر ہے ریزر فور بیلڈنگ ایکسٹینشن بیترین نمبر 14 which is the following best description the meaning of the authorized and the registered capital ان چار میں پیارے بچوں کون سی definition ہے جس میں جو آپ کمنٹ میں لکھیں جو آپ کو لگتی ہے authorized capital سے ABCD میں صحیح لگ رہی ہے بتاؤ بچوں شاہ باز yes the correct answer is yes yes دیکھیں پہلا ہے maximum number of shares fund can issue maximum number of share cannot issue maximum number of share that firm can legally issue ڈیسی اور ڈی تو دونوں ایک جیسے لگ رہے ہیں ڈیسی میں ڈیسی میں ڈیسی قانونی طور پر آپ میکسیمم شیئر جتنے جاری کر سکتے ہیں اس کو authorized capital زبردست بیٹا زبردست بیٹا مزہ آگیا 15 corporation paid profit to its shareholder normally at the air end ڈیس پروفیٹ is known as in the term of corp پیارے بچوں تم لوگ جو منافع shareholder کو دیتے ہو بتاؤ corporation کی زبان میں اس کو ایک خاص ورڈ کہتے ہیں درہ میں کومنٹ میں چیک کرتا ہوں کیا کہتے ہیں بلکل صحیح ڈیویڈینڈ گہتے ہیں ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ اچھا لگا بہترین بیٹا بہترین بیٹا نمبر 16 ڈیبینچر پیبل is always credit with its جیسے شیئر کیپٹل پار ویلیو سے کریٹ ہوتا ہے تو یاد رکھیں ڈیبینچر پیبل بھی آپ نے صحیح کا کومنٹ میں کہ پار ویلیو سے ہوگا بہترین 17 شیئر پریمیم اکاؤنٹ ریپورٹڈ آن پیارے بچوں جو تمہارا شیئر پریمیم آتا ہے تم اس کو کہاں پہ لکھتے ہو میں نے ابھی ٹاپ پہ لکھ کے بتایا تھا دیکھتے ہیں کومنٹ میں بچے کیا کہہ رہے ہیں بلکہ صحیح جواب کہ یہ جو شیئر پریمیم ہے یہ بیلن شیٹ میں ایسٹ سائٹ میں نہیں آتا انکم سٹیٹمنٹ میں نہیں آتا کیش فلو میں نہیں آتا بلکہ ایک پیٹی میں آتا ہے شاواز بچوں فیس پیٹ ٹو دہ ریجسٹرار آف دہ کمپنیز تو ریجسٹر ان انکلوڈ ان پیارے بچوں وہ کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے بچوں آپ سے وہ کہہ رہا ہے بچوں کہ کمپنی جو ریجسٹرڈ ہو جاتی ہے اس کی جو فیس پی کرتے ہیں پیارے بچوں جو کمپنی ریجسٹرڈ ہو جائے گی تم اس کی جو فیس پی کروگے وکیل کے پیسے دوگے سیکریوٹی این ایکچینج کمیشن میں جو خرچہ ہوگا وہ ایک خاص اکاؤنٹ میں ڈالتے ہیں میں نے کلاس میں بتایا تھا سب پر دست آنسر تمام بچوں کو میں مبارک بات دیتا ہوں کہ شروع کے فاؤنڈیشن ایکسپینس کو ایسٹس تصور کیا جاتا ہے اور اس کو پرلمنیری ایکسپینس کہا جاتا ہے بہترین جواب دل خوش ہو گیا بیٹا مزہ آگیا ہے کہ آپ لوگ نے لیکچر بڑے غور سے سنیں آئیے بچوں ایک اور ایم سی کیوں ہوپ انڈسٹری آفر 75,000 شیئر ایٹ دے ریٹ آف 15 پر شیئر پیارے بچوں پیارے بچوں 75,000 شیئر پندرہ کے حساب سے جاری کی ہیں اور پار ویلیو دس ہے ڈا کمپنی ریسیف ڈا اپلیکیشن ہا 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 اسی ہزار درخواستے آگئے اسی ہزار درخواستے آگئے تم سب سے سوال کہ ایکزیمنر پوچھ رہا ہے سوال تو اس میں سے غائب ہو گیا سوال کیا ہے کہ سوال تو غائب ہے اس میں سے ایک لائن مسنگ ہے چلو بنا لیتے ہیں ایک لائن ڈا ہوب انڈسٹری آفر 75,000 شیئر 15 پار ڈا پار ویلیو 10 ڈا کمپنی ریسیف اپلیکیشن 80,000 ایکزیمنر پوچھ رہا ہے کہ پندرہ پار ویلیو 10 ہے اور پچھتر ہزار درخواستے ہم نے مانگی تھی اور پندرہ روپے کے حساب سے اور درخواستے آگئیں اسی ہزار کی اور پار ویلیو 10 ہے تو ایکزیمنٹ میں بہت سارے سوالات بن سکتے ہیں اس میں بہت سارے ایک لائن مسنگ ہے اس میں اس میں ایک لائن مسنگ ہے جو ٹائپنگ میں نہیں آئی ہے بیٹا اور اگر ہم چلو ایزیوم کر لیتے ہیں کوئی بھی ایک سوال بلکہ نہیں پھر وہ غلط ہو جائے گا اس کو ایک منٹ کے لئے سکپ کر دیں انیس کو اسکپ کر دیں اس کی لائن میں نیکس کلاس میں آپ کو بتاؤں گا کیا چیز مسنگ ہے کیونکہ اس میں وہ کیا پوچھ رہا ہے یہ تو ٹائپنگ ٹائپس نے لکھا ہی نہیں ہے نا تو چھوڑ دیجئے فلال اس کو آگے آئیے آگے آئیے تمام کلاس کے سٹوڈنٹس بتائیے آپ سب کی توجہ چاہیے ہوگی ڈا شیئر آف ڈا پبلک کمپنی ڈا شیئر آف ڈا پبلک کمپنی ڈا پوچھ رہا ہے جو پبلک کمپنی کا شیئر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے پبلک limited کمپنی کا شیئر ناؤن ریفنڈیبال نوٹ ڈرانس فریبال ڈرانس فریبال لو بھائی پی او سی آگئی جوائنڈ سٹوک کمپنی آگئی ڈیس بلکل صحیح جواب دیا ٹرانسفر بل ہوتا ہے ہم جو پبلک کمپنی کا شیئر میں نے خریدا اب مجھ سے فضا کمر نے مانگا کہ بھائی میں خریدنا چاہ رہی ہوں میں اس کو بیج دوں گا اس کو ٹرانسفر ہو جائے گا فضا کمر سے امنا نے مانگ لیا یہ ان منا کو بیج دیں گی تو اس کا مطلب پبلک کمپنی کا شیئر کرانچے سٹاک موکچینج میں سی لو کے ٹرانسفر بل ہوتا ہے بیری گوٹ ڈیبینچر ریپریزنٹ ریپیٹ ہو گیا یہ ڈیبینچر کیا ریپریزنٹ کرتا ہے لاؤنگ ٹرم لیبریٹ یہ اوپر آیا تھا ریپیٹ ہو گیا اس سرٹیفیکیٹ اسیوڈ بائی دہ کمپنی ڈر دہ سیل ایز ایڈیپٹ ایز ایڈیپٹ ایز ایڈیپٹ ڈیو بائیٹس to its holder is called پیارے بچوں پوچھ رہا ہے examiner کی جو سرٹیفیکیٹ اسیوڈ کرتے ہیں اور اس پر لکھ دیتے ہیں کہ بھائی یہ ڈیپٹ ہے لائیبلیٹی ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کیا آپ نے کمنٹ میں کیا لکھا ہے شاباش بالکل صحیح جواب اس کو ڈیبینچر کہتے ہیں یہ ڈیبینچر کی ڈیفینیشن ہے اگر آپ کہیں ڈیبینچر کی ڈیفینیشن دیکھیں گے تو یوں لکھا ہوگا ڈیبینچر کے بارے میں ڈیبینچر is a certificate issued by the company under its seal acknowledge a debt due by its true holder یہ ایک لائیبلیٹی ہے جس کے پاس یہ ہوگا اس کو کمپنی پیسے واپس کرے گی تو یہ ڈیبینچر میں ہوتا ہے شیئر میں زبردست بیٹا آگے چلیے پیارے بچوں آگے چلتے ہیں نمبر تیئیس میں بتائیے کلاس کے تمام student if the prices required to be paid to the company for the share more than nominal value پیارے بچوں دس روپے سے اوپر کا بکے گا تو زرہ comment میں لکھ کے بتاؤ nominal value سے اوپر بکتا ہے زبردست سب کا جواب درست ہے اس کو premium کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں بیٹا premium کہتے ہیں آگے آئیے بیٹا 24 پہ آئیے بیٹا shares premium is classified as پیارے بچوں shares premium کو ہم کہاں classify کرتے ہیں یہ owner equity item ہے یہ کیا ہے بتائیے بیٹا shares premium کو ہم کہاں پہ یاد رکھئے گا یہ shareholder دیکھتے ہیں comment میں کیا لکھا ہے بلکل صحیح جواب وریشہ شایان اور کہ یہ owner equity ہوتی ہے شابہ اور بتائیں کون بتائے گا shares premium owner equity میں لکھتے ہیں لیکن owner equity joint stock company میں owner equity یا partner equity کے نام سے نہیں آتی یہ آتی ہے تو shareholder equity کے نام سے آتی ہے ٹھیک ہے بیٹا آگے آئیے تمام class کے student بتائیے in case under subscription ڈا بیلنس شیئر پرچیز بھائے اچھا ایک بہا بتاؤ بچوں شیئر کم بک ہے شیئر کم بکے ہیں اگر شیئر کم بکے ہیں تو بتائیے class کے تمام students باقی شیئر کون خرید سکتا ہے ایک ایک under companies ordinance کچھ لوگوں کو اختیار ذرا دے ذرا کومنٹ میں لکھیں کومنٹ میں لکھیں شاباش under writers آمنہ بسارہ فریشہ شایان بلکل صحیح remaining اگر under subscription کم درخواستیں آئیں تو under writer خرید سکتے ہیں جنہوں نے agreement کیا ہوتا ہے کمپنی سے کہ آپ کے پورے شیئر پر ہم کمیشن لیں گے ہم بکوائیں گے نہیں بکے تو بچے میں ہم بکوائیں گے ہم خرید لیں گے شاور تمام بیٹا class کے students بتائیے اور کومنٹ میں لکھئے گا بیٹا اپنے answers کو تمام student کومنٹ میں اپنے answers کو لکھئے گا بیٹا جو میں سوال کروں excess amount paid to debenture holder at the time of its maturity is پوری class بتائیے 100 روپے کا debenture آپ نے وعدہ کر دیا میں 105 دوں گا 100 روپے کے اگر آپ 105 دیں گے تو class کا کوئی student بتائے وہ جو 5 روپے maturity کے وقت جب وہ mature ہو گیا آپ جو excess پیسے دیں گے اس excess پیسے کو بیٹا accounting میں کیا کہتے ہیں ذرا سوچ کے بتائیے دوبارہ سنیے گا excess amount paid to debenture holder at the time of its maturity بیٹا جب وہ mature ہو جائے گا پانچ سال پورے ہو جائیں گے ہم نے کچھ extra کا وعدہ کر دیا ہوگا وہ جو extra پیسہ ہم نے reserve کیا ہوگا اور اس کو دیں گے comment میں لکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں ہم نے اس کو کہتے ہیں کیا جو extra پیسہ ایک بار بتاؤ تم لوگ تم لوگ بھول گئے شاید ہاں ایک جواب سہی آیا تم لوگ بھول گئے بیٹا ایک سوال کا جواب دینا تم لوگ جب میں تم سے کہتا تھا کہ ایک سو روپے کا ڈیمینچر جاری گیا پانچ سال بعد ایک سو پانچ دینے تو سو روپے کے حساب سے دیمینچر پیبل آ جاتا تھا وہ جو پانچ روپے کے حساب سے ایکسز اماؤنڈ آپ کو ڈیمینچر ہولڈرز کو دینی ہوتی ہے اس ایکسز اماؤنڈ کو کیا کہتے ہیں جو پے کریڈٹ کر دیتے تھے آپ لوگ ییس ییس اب صحیح جواب آیا ہے پریمیم آن ریڈیمشن کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں پریمیم آن ریڈیمشن کہ واپسی کے وقت ہمیں اسے اتنے پیسے اور دینے ایکسٹرا پیسے دینے ٹھیک ہے آگے آئیے ordinary share are the companies بیٹا کسی بھی کمپنی کا ordinary share کسی کمپنی کا ordinary share اس کا کیا ہوتا ہے capital ہوتا ہے ہوتی آسان تھا آگے آؤ the amount of the the amount of the the amount of the share capital with which a company registered is called memorandum of association میں کوئی کمپنی جب registered ہوتی ہے کمپنی کا نام کمپنی کا address purpose of the company اور اس کو گورنمنٹ اجازت دیتی کہ اتنے پیسے سے تم کام کر سکتے ہو کیا کہتے ہیں اس کو زبردست جواب سب لوگوں کا بہترین بہترین جواب بہترین جواب یہ revenue loss نہیں ہے یہ capital profit نہیں ہے دیکھتے ہیں اگزیسٹنگ شیئرولڈر کو نئے شیئر دیتے ہیں کومنٹ بے چیک کرتے ہیں ہمارے بچے کیا لکھ رہے ہیں زبردست آنسر سب کا زبردست آنسر اس کو ایکوٹی شیئر کہتے ہیں زبردست بیٹا بہت پیاری بات کیا آپ لوگوں نے زبردست the share of the public company are یہ تو ریپیٹ ہو گیا کہ جو public company کے شیئر ہوتے ہیں وہ transferable ہوتے ہیں یو پر آ چکا تھا بیٹا یہ آ چکا تھا بیٹا جو دار کارڈ میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ کمپنی کے پورے ٹوٹل کیپیٹل کو اگر آپ اسمال یونٹ میں ڈسٹیبیوٹ کر دیں تو وہ ایچ اسمال یونٹ کیا کہلاتا ہے شیئر ٹھیک ہے تو بتائیے دیکھتے ہیں آپ نے کیا لکھا ہے جی ہاں بیٹا آپ لوگ نے صحیح لکھ رہے ہیں آپ سب لوگ شایان آمنا آپ سب لوگ صحیح لکھ رہے ہیں کہ اس کو شیئر کہتے ہیں شیئر کی ڈیفینیشن ہی ہے The Owner The Owner The Equity Is divided into Small Unit and each small unit is called Shier OK now move to 33 The amount mentioned in the memorandum of association بیٹا میں نے ابھی ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا جب کامدیی ریجسٹرڈ ہوتی ہے اور جب اس کو میوریندم مل جاتا ہے تو اس میں کیا چیز مینشن ہوتی ہے ذرا ہم بچوں کے کومنٹ چیک کرتے ہیں آہا ماشاء اللہ شراز ریاض پرین آمنہ ندیم بسار سب کا جواب بالکل درست ہے اس کو آتھورائز کیپٹل کہتے ہیں آتھورائز کیپٹل کا ایک اور نام ہے ریجسٹرڈ کیپٹل بہت شاندار پیارے بچوں آگے آؤ نمبر 34 دیبینچر آرس دا سرٹیفیکیٹس beta میں نے آپ کو بالبطرcio یہ بتایا تھا کہ ابھی اوپر بھی یہاں تھا کہ 위해نچر کیا ہے ایک ایک اورجھمنٹ ہوتی ہے کہ ہم نے کمپنی کو ہم نے کمپنی کو پیسہ دیا ہے کمپنی اس کے بدلے میں کہ بھی کمپنی 息یوں نے لون دیا کمپنی والے اس کے بدلے میں ڈی بینچر دیتے ہیں اور اس بات کی سبوت دیتے ہیں کہ ڈرشیب ٹ también march meinårt واپکہائی کنالجمنٹ پروائیٹ کرتے ہیں کہ ہاں بھائی ہمیں ہمیں تمہارے پیسے مل گئے اس کی نشانی یہ ڈیبینچر ہے دیکھتے ہیں بچے چیٹ میں کیا لکھتے ہیں بلکل صحیح جواب کومنٹ میں لکھا آپ لوگوں نے the receipt of loan acknowledgement بہترین جواب بہترین جواب the term ڈیبینچر means اچھے تو پر آیا تھا بچوں 35 repeat ہو گیا کہ ڈیبینچر تو long term liability ہوتا ہے یہ تو ہو چکا ہے آ گیا نمبر 36 the excess on issue of shares price یہ بھی repeat ہو گیا بیٹا سب کو پتا ہے جو زیادہ پیسے آتے ہیں یہ repeat ہو گیا premium کہتے ہیں ہم پر پڑ چکے تھے اب public limited company is managed by its پیارے بچوں public limited company کو کون چلاتا ہے manage کون کرتا ہے دیکھیں آپ لوگ کے ذہن میں shareholder آ رہا ہوگا جو maximum shareholders ہوتے ہیں وہ بناتے ہیں board of directors وہ بن جاتے ہیں کیا board of directors پھر وہ company کو manage کرتے ہیں وہ md کو appoint کرتے ہیں وہ ساری کارروائی کرتے ہیں ہر share رکھنے والا company manage نہیں کرے گا جو maximum shareholders ہیں جو maximum اس company کے shares رکھتے ہیں وہ board of directors بناتے ہیں وہ board directors ہوتے ہیں اس میں ان کی decision making ہوتی ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا تو بالکل صحیح جواب comment میں بالکل صحیح جواب ڈیبینچر holders are دیکھو یہ repeat ہو گیا ڈیبینچر holders کیا ہیں یہ repeat ہو گیا creditors اوپر آیا تھا کہ ڈیبینچر holders company کے کیا ہوتے ہیں credit یہ repeat ہو گیا 39 نائن اب پبلک لیمٹیٹ کمپنی فارم بائٹ بتاؤ جو پبلک لیمٹیٹ کمپنی ہے اس کو کون بناتا ہے پبلک لیمٹیٹ کمپنی کو بناتا کون ہے آپ سب سے ایک سوال ہے آپ سب سے ایک سوال ہے جواب دیجئے جو شروع کے شیرولڈر ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں ان کو بھائی جیسے میری میری میرے ادارے کا نام ہے شاجی کولیجی شاجی بیٹا صحیح جا سب آپ کا صحیح جواب ہے آپ کا صحیح جواب ہے بیٹا یاد رکھئے گا شاجی کمپنی بیٹا کوئی بات کرنی ہو کومنٹ میں لکھیں کومنٹ میں لکھیں تمام سفر gangs سوال کا جواب دیں جب کوئی کمپنی جب کوئی کمپی drauf ag members मے آتی ہے تو جیسے میں شاجی کولیجیٹ چلا رہا ہوں اور اگر میں شاجی کوش کوش ر Please Zeit которую akan Blockchain ر survives شاہ جی public limited تو شروع کی کمپنی تو میری ہے میں چلانے والا ہوں میری مدد سے وہ چل رہی ہے کمپنی میں شروع کا انویسٹر ہوں تو اس کو کہتے ہیں پرو موٹر کیا کہتے ہیں پیٹا پرو موٹر ٹھیک ہے تو کون فارم کرتا ہے پرو موٹر فارم کرتے ہیں آگے آئیے the balance sheet of joint stock company does not does not contain the balance of بتاؤ ان چاروں میں سے کون سا ایسا نام ہے جو balance sheet میں نہیں آتا کومنٹ میں لکھو کومنٹ میں لکھو ان چاروں میں سے کون سا ایسا جی promoters are the shareholder of the company بالکل صحیح stakeholder of the company ہوتے مٹا the balance sheet کون بتائے کا student یہ بتائیے balance sheet میں ان چار میں سے دیکھتے کومنٹ کیا ہے بلکل صحیح بشارہ کا جواب بلکل صحیح جواب کے ایک منٹ بیٹا بات میں سوال کیجے گا ہورین تمام student بتائیے income summary income summary ایسی چیز ہے بیٹا جو نہیں آتی income summary ایک ایسا item ہے جو balance sheet میں نہیں آتا باقی یہ اے میں ریٹین earning balance sheet میں آتا ہے shareholder equity میں cash balance sheet کے current asset میں آتا ہے ordinary share capital balance sheet کے shareholder equity میں آتا ہے income summary نہیں آتا زبردر بس تھوڑے سے mcqs رہ گئے پھر آپ کے سوالات اور ان کے جوابات this is not a shareholder equity بتاؤ بچو ان چار میں ایک چیز ایسی ہے جو shareholder equity نہیں ہے بتاؤ کیا چیز shareholder equity نہیں ہے ordinary shares ہے preference share ہے share premium ہے debenture نہیں ہے debenture long term liability ہوتی ہوتی ہے بیٹا shareholder equity نہیں ہوتی debenture long term liability ہوتی ہے شاباش آمنہ ندیم شاباش آگے چلی ہے initial expense like legal fees cost of printing remuneration of the promoters بتاؤ کمپنی کو وجود ملا رہے ہیں گورنمنٹ کی فیز دے رہے ہیں shares print کر آ رہے ہیں یہ سب کو promoters کو ان کی بھاگ دوڑ کے پیسے دے رہے ہیں اس کو ایک خاص head میں ڈالا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں بالکل صحیح جواب preliminary expense کہتے ہیں زبردر یہ ہمارا assets ہوتا ہے لکھتے expense ہیں the alternative term used for authorized capital کسی کو پتا ہے के alternate name क्या है क्या है क्या है alternate name किसका पूरी क्लास बताईए के alternate name क्या है किसी का authorized capital का इसको nominal capital भी कहते हैं कि जितना government ने आपको allow किया है ठीक है ना वह हमारा nominal capital भी इसको कहते हैं शाबज बेटा शाबज authorized capital का एक और नाम भी है registered capital nominal capital government ने आपको एक हद दे दी 100 क्रोड का कारोबार कर सकते इससे जादा नहीं अज्वाइन स्टॉक कंपनी इस ओंड बाए पूरी क्लास बताईए ज्वाइन स्टॉक कंपनी को कौन ओन करता है बहुत ही असान है शेरोल्डर ओन करते हैं बिटा 45 बाइट्स नेचर प्रिल्मरी एक्सपेंस क्या है मैंने अभी अभी बताया था कि प्रिल्मरी एक्सपेंस लिखते एक्सपेंस है जरा देखते कॉमेंट में बच्चे क्या लिख रहे है शाब बाश एसट होता है हमारा वेरी गुड बेटा वेरी गुड बेटा आगे आओ नंबर 46 क्लास के तमाम स्टूडेंट 46 में बताईए एन अलॉट्मेंट अफ शेर्स दा अकाउंट क्रेडिटेट इस बेटा जब शेर्स अलॉट कर दिये जाएं तो किस अकाउंट को क्रेडिट करके वो पैसा जबहां देखते हैं कॉमेंट में बच्चों ने क्या लिखा यह शेर अप्लिकेशन डेविट करते हैं और बिलकुल सही कहाँ शेर अप्लिकेशन डेविट करते हैं शेर कैप्टल क्रेडिट करते हैं डे नौमिनल वैलियो प्रिंटिड on the face of the share پہر ویلیو کیا بات ہے پیارے کیا بات ہے بالکل صحیح کمنٹ کیا ہے بیٹا آگے چلیے آگے چلیے شیئر پریمیم اس کلاسیفائیڈ ایس شیئر پریمیم کیا ہے یہ اوپر ریپیٹ ہو گیا شیئرولڈر ایوٹی آئیٹم ہے یہ اونرز ایکوٹی کی طرح شیئرولڈر ایکوٹی میں آتا ہے ان لوگ اس طرح نہیں لکھنا چاہیے اونر ایکوٹی سی کی طرف لکھنا چاہیے شیئرولڈر ایکوٹی لیکن کیا کریں بیٹا یہ پاس پیپر کے ہم سی کیوز ہیں جو بنائے ہیں وہ وہی آگے پیچھے کر کے آتے ہیں لیکن پریکٹیکل بات بتانا بھی ضروری ہوتی ہے کون بتائے گا in the name of joint stock company the word limited must be written because limited because limited by یاد رکھنا کسی company میں کا limited لکھا ہے تو وہ کس وجہ سے limited ہے کون بتائے گا 49 کا جواب کومنٹ میں لکھو شاہ باج پریوش آمنہ ندیم عریبہ امنا بالکل صحیح جواب عریبہ bites liability بہترین جواب آخری آخری in case of under subscription تو ہو یہ تو پھر آ گیا کہ بچے وے شیئرز اگر کم شیئرز آئیں تو بچے وے شیئرز کون خریدتا ہے کون جلی سے کومنٹ میں لکھو underwriter ماشاءاللہ بچوں آپ لوگ نے حمد کر کے ابھی میں recording off کروں گا اس کے بعد پھر question answer کا سلسلہ شروع ہوگا ماشاءاللہ پچاس mcqs discuss کیے آج لمبی کلاس تھی لیکن آپ لوگوں نے بہت اچھا کیا اپنے سر توصیف شاہ کو اجازت دیجئے انشاءاللہ کل retain earning کے ساتھ حاضر ہوں گے retain earning کے mcqs وہ بھی پچاس ہی ہیں تقریباً وہ کل کرائیں گے thank you very much اللہ حافظ